تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہگائی سے نحال عوامی نمائندے مال و مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر علیہ پنچاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پینتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولہ ہو گئے وزیروں نے کون سا کارناوہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی گئی ہم مہگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور وزراء لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں شہریوں کے تاثرہ پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لئے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہوں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تو تنخواہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیس رہی ہے ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بیج پیش کر رہے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ چینیز وغیرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی ترخواہ میں اضافہ کر لیا ہے یہ نام ضرور ہونا چاہیے سیلوری انکریمنٹ کا بل کل ایوان میں پیش ہوا آج منظور عوامی مفاد کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے ساف پانی پرگیم بجٹ بک تک محدود بارہ روپے مالیت کا ساف پانی پرگیم تاحال ادورے کا ادورہ حکومت کے ساتھ اوپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکان اسمبلی کی پھرتیاں شہری حق کا بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مراعت اور سیلوری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹوں میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں دو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب یک زبان کئی ارکان دو دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناگذیر تھا سبائی وزیر اطلاعات سمسام بخاری کے منطق خیبر پی کے اور بلوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلام عوام تو عوام تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکر آئے برانت روڈ پر دکانے بل کر کر شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف ناربازی ایف بی آر کا رویہ کاروبار گشمر ہے خوف و حراس کے عالم میں کاروبار نہیں کر سکتے تاجر رہنما چھاپوں کے خلاف کل مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر دودھ اور پالودے والے کی بعد پرانی اربو روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری قص سامنے آگئے لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک مہکمہ ایکسائز کا انوکھا کارنامہ مجاہش شبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دی چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر ریجسٹر کر دی گئی پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کوٹ میں درخواست داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپرین کورٹ کی ہدایت پر بننے والی آرڈٹ ٹیم نے اعتراض لگا دیا آرڈٹ ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف مہکمانہ کا روائی کی سپاریس پی کے ایل آئی کے بورٹ میں ممکنہ تبدیلی نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمین کی شدید مقالفت نارے باسی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی نہیں پتا سپیکر نے قوجہ امران نصیر کو ڈانٹ پلا دیے حکومت پی کے ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڑنوں پر بھی احتجاج پی کے ایل آئی کا میار شوقت خانم سے بھی بہتر ہوگا لیگی ارکان کے گفتہ دیں سابق وزیراسم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار اسپتالوں میں ایسے بھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تصحیق برداشت نہیں عدالتوں نے رلیف دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی سابق وزیراسم اپنی مرزی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹویٹ کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشفر پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشویش پائصہ سابق وزیراسم کو بہترین تبی سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطا مہنگائی پر بھی حکومت پر تنکیب کہا مرگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلے کی قیمت پر بھی یوٹن لے مہنگائی کے خلاف دائیس مارچ کو ملک بھر میں ریلیوں کا اعلان پنجاب حکومت کا صوبے کے تمام پیچنگ اسپتالوں میں ٹراما سینٹر برانے کا اعلان ائر ایمبولنس سرویش شروع کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی سیرسدار عالی سطح کا اچھلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حادثات کے شکار افراد کو پوری طبی سہولیات دستیاب ہوں گی چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن 22 اے اور 22 بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹک شکایت سیل سے رجوع کرنا ہوگا 22 اے اور 22 بی کے تحت سیشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتی تھی لیپ ٹاپ سکیم کی رپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یوٹن وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چھپ نہیں دی گئی کرپشن شپ کر کی گئی کاغذات سے ثبوت مٹ آئے گئے محکوانہ رپورٹ پر نیپ کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اندرونی کہانی نیپ جانج پرتال کے بعد سب کے سامنے لائے گا میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت پہ بھی نظر انداز آرینج ٹرین کے 27 سٹیشن بجلی سے محروم آرینج ٹرین کو بجلی پراہمی کی دو گریٹ سٹیشن تاہال نا مکمل بجلی پراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر الڈی اے مظر حسین کا ایک محک میں کرٹ سٹیشن کے تعمیراتی کام مکمل کرنے کا دعویٰ موبائل چوری کی واردات روکنے کے لیے پولیس کا اہم ایک دام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روکتام میں اہم سنگے میل ثابت ہوگی ہر جن میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پی او بی اناسر کی میڈیا سے گفتگو شادرہ پولیس کی کاروائی ڈکیتی اور رہزانی کی بارداتوں میں ملابی دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاء برامر ملزمان کا شادرہ مور پر منی چینجر کی دکان سمیر بیس سے زائد وارداتوں کا انکشا تبدیلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیس ٹرک خاریدنے کی منصوری دے دی تین وی لوڈر اور مہنگا ترین جنیٹر بھی خریدا جائے گا پنچاب حکوم کی بچت کمیٹی نے بتیس کروڑ بیس لاکھ پہ جاری کرنے کا مکم دے دیا غریب گاہ بکریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہے اسلامی بینکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مکانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فارم ان اسلامی فیننس کی تقریب سے خطا بٹلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹری ورکرز یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج نارے بازی گرفتار اساتذہ کو رہا کرو آل پاکستان پرائیوٹ سکولز کا پریس کلپ کے باہر احتجاج پیپ سکولوں کے داخلوں پر پابندی خاتم کرنے کا مطالبہ اساتذہ کی تصحیق اور تظلیر برداشت نہیں کی جائے گی سادر آل پاکستان پرائیوٹ سکولز ایسوسییشن میاں شبیر خاشنی لر مول اور کلہ گجر سنگھ میں تین منزلہ کمیشل بیلدنگ کی منظوری ڈیپٹی کمیشنر سولی سعید کی زیر سدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیڈی کا اجراس لڈی اے ٹیپا اور ٹرافک پولیس مکام کی شرکت دو رہائش امارتوں سمیت نو نقشہ جہاں منصور لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کے کانورکیشن کا دوسرا روز چار ہسار چھ سو انیس تالیبات میں دگریان تک سین دگریان ملنے پر تالیبات خوشی سے نہا ہو کانیٹ کالیج نے کموین موڈل سکول کو شکست دے کر کرکٹ ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میچ میں سینٹرل موڈل سکول کو پندرہ رنس سے شکست آسٹریل وی ہائی کمیشنر ایڈمیسن کی بطور مہمانے خصوص سے شرکت آسٹریل وی بوٹ کی نگاہیں پی ایس ایل کے فائنل پر مرکوز ہیں ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بوٹ نے کرنا ہے لاہور نے اس سے گفتگ ہو سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشات سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے قلاب ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جرج بیس مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو مہ تک سیشن کورٹ میں زیرے سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پورو میں موسیقی